بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم ہم سے ڈیفرنٹ ہے ہم اور وہ جب ہو جاتا ہے نا تو وہ اس میں گیپس آ جاتے ہیں بیریئرز آ جاتے ہیں انڈیپینڈن لیونگ کا مقصد یہی ہے سب سے پہلے تو یہ گیپس ختم کیے دیں ہمارا جو ڈیسیبل پرسن ہے ہمارا دوست ہے ہمارا فیملی میمبر ہے یا ہمارا سوسائیٹی کا کوئی بھی پرسن ہے وہ ہم سے کھل کے اپنی بات کر سکے اس کو ایشو کیا ہے یہ پرابلمز بھی ہیں کہ ایک گھر میں بیس بیس پچیس پچیس سال گزارنے کے باوجود بھی گھر والوں کو اپنے ڈیسیبل بچے کے ایشوز کا نہیں پتہ ہوتا ہاں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں کیا نا پسند ہے ان چیزوں تو وہ انڈیپینڈن کیسے ہو سکتا ہے ہم اس سے کمیونیکیشن اور موبیلیٹی ہی تھین رہے ہیں تو وہ کس طرح سے انڈیپینڈن ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ایشوز سمجھ جاتے ہیں لیکن ہم ہون اس طریقے سے کرتے ہیں فیملی ہون اس طریقے سے کرتے ہیں بس اس نے تو کچھ کر ہی نہیں سکنا تو بس اس کو بس یہ وہ سائٹ پہ رہے کے زندگی گزار جاتا ہے اور ایسے ہی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اچھا یہ بڑا ضروری ہے کہ کانفیڈنس لانا ایسے لوگوں میں جو سپیشل ہوتے ہیں اگر وہ کہیں ان کو یہ فیل نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہیں بلکل ہی علیدہ ایک دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں ہم اس معاشرے کا حصہ ہی نہیں تو کانفیڈنس پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے جی آسما میں بتاتی چلوں کہ جو ہمارا انڈیپیڈل لیونگ سینٹر کی سرویسیز ہیں نا وہ کانفیڈنس سے لے کر بنیادی جتنے بھی آپ کو روز مرہ جینے کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے جیسے ہم اپنے کپڑے چینج کر لیتے ہیں اپنے کپڑے کیسے چینج کرنے ہیں ان کو ویل چیر اگر وہ یوز کر رہا ہے تو اسے ویل چیر سے واش روم کیسے یوز کرنا ہے پھر اس کو ویل چیر سے اپنے بیڈ پر کیسے آنا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پیمپر یوز کرتے ہیں تو اسے اپنا پیمپر کیسے لگانا ہے تو یہ ساری جو بیسیکس ہیں نا جو روز مرہ کی زندگی جینے کے لیے آپ کو محارتیں چاہیے ہوتی ہیں انڈیپینڈنٹ ڈیوی سینٹر پر یہ دی جاتی ہیں کہ آپ جو ہیں یقینا ہمارے پاس ایسی کیس سٹڈیز بھی آپ یقین کریں گے جو بیس بیس سال کے بعد پندرہ پندرہ سال کے بعد گھروں سے باہر نکلے ہیں جو کہتے ہیں ہم پرس ٹائم گھروں سے باہر نکلے ہیں صرف اس سینٹر کی بدولت تو سینٹر پر وہ لوگ آتے ہیں اور پھر اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایٹی پرسینٹ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خود بھی افراد بہا معظوری ہیں تو وہ ان کی چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو ایک ویلچئر یوزر ہے وہ دوسرے کی ضرورت کو اور اس کی اس وقت نیڈ کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے سرویس دینی ہے تو ہمارے جتنے بھی آئیل ٹرینر ہو گئے اور ہمارے جو انڈیپینڈنٹ ڈیوی سینٹر پر سٹاف ہے وہ خود بھی ایٹی پرسینٹ معظور افراد ہیں جو کہ دوسروں کو ٹریننگ دے رہتے ہیں ہم لوگ نوکریہ بھی کر رہے ہیں ہمارے جو ڈیسٹرک پروجیکٹ مینیجر ہیں وہ گاڑی خود ڈرائیو کرتے ہیں وہ معظور ہیں ان کو پولیو ہے تو وہ خود ڈرائیو کرتے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ بہت سے ملک وزیٹ کر چکے ہیں کنٹریز کو وزیٹ کر چکے ہیں اور بہت اچھے ٹرینر بھی ہیں وہ تو ہم لوگوں کو اس طرح سے سمجھاتے ہیں اور پریکٹیکل ایسیمپل کے ساتھ کہ آپ لوگ جی ہیں کیونکہ یہ آپ کا جینے کا سٹائل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے پیدا کیا دنیا میں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو غم بنائیں اور اپنی کوئی کمی اس کو آپ اپنی طاقت بنائیں اس طاقت کے ساتھ آپ نے کیسے جینا ہمارے پاس بہت سے ہی ایسی کیس ٹرڈیز ہیں جو ہم شیئر کر سکتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں گھروں سے باہر نکلے اور اب معظوری کے ساتھ کچھ لوگ کمپیوٹر میں ایکسپورٹیز رکھتے ہیں جو ویلچئر اچھی چلا سکتے ہیں وہ اپنی جاپس پر جاتے ہیں ایٹی پرسنٹ سٹاف تو ہمارا بھی معظور ہے جو کام کر رہے ہیں ہمارے پورے پاکستان میں چھے انڈیپرنٹ لیونگ سینٹرز ہیں جس میں تھاؤزنز میں معظور افراد وزیٹ کرتے ہیں اور ہنڈرز میں ہمارے جو ہے خود امپلائز ہیں اچھا آپ کے سمجھتی ہیں کہ کس طرح مزید تبدیلی لائی جا سکتی ہے کیا فرسیلیٹیز ان کو دی جا سکتی ہیں تاکہ ان کی کمزوری کو طاقت بنایا جا سکے نہ کہ وہ اس ڈپریشن میں چلے جائیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے یا ہمارے گھر والے ہمیں سپورٹ نہیں کرتے یہ معاشرہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے وہ یہ کہ گھر سے رویہ آپ گبھو بٹیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو معذوری کسی کی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بھی معذوری آگئی ہے تو سب سے پہلے ایکسپننس ہمارے گھر سے ہونے چاہیے ہمارا گھر سے جو ہے جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں گھر سے فیر سے تو معاشرہ بھی ہمیں constرے اور جب ہم گھر سے نظر انداز کر رہے تو معاشرہ جو ہے وہ افراد سے مل کر بنتا ہے تو معاشرہ بھی ہمیں نظر انداز کرتے ہیں سب سے پہلے گھر والوں کو ان کو ایکسپٹ کرنا اور ان کا جو انداز زندگی ہے اسی طرح انہیں لے کر چلنا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے ہماری لوگ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہے چاہے وہ پرائیوٹ ہے ان لوگوں کے یہ جو کوٹا سسٹم رکھا ہے یہ انہیں واقعی اپرچونٹی ملنی چاہیے جیسے ان کے آئی ڈی کارز ہیں ہم ان کے لیے بھی لوگوں سے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے آئی ڈی کارز بننے چاہیے ان کی معزوری کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں وہ بننے چاہیے اور گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیوٹ میں بھی یہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پندرہ کا سٹاف ہے اگر تو اس میں ایک جو ہے ایک معزور افراد کو جگہ دینی چاہیے تو ہم اس کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ انڈیپیرنٹ لیون سینٹر پر لوگوں کو بیسکس ٹریننگ دے کر کوز مرہ کیجینے گی اس کے بعد ہم لنکیجز کر رہے ہوتے ہیں دیپارٹمنٹ کے ساتھ یہ مکس کالیج دی دیکھ رہی ہیں ریزوانا ان کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں لوگوں کو لنک کر دیتے ہیں وہاں کمپیوٹر کورسیز کر رہے ہوتے ہیں بچے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان کو ہنر بھی دے دیتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ سوزگار جب ان کا آئے گا تو ماشرے میں ایک ان کا مقام بن جائے گا بلکل اسے ہی ہے تو یہ ہنر دینا جو ہے نا یہ پوسیب ہے ہاں جی سکل ہونا بڑا ہے جس طرح بہت سارے لوگ اس کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اگر میں گھر میں کوئی بھی اس طرح کا ڈیسیبل پرسن ہے تو اس کو وہ روڈ پر لے آتے ہیں کہ وہ اس کو بھیک منگوانا بنا دیتے ہیں اس طرح آمدنی کا ایک ذریعہ بنا لیا جاتا ہے حالانکہ وہ لوگ پرسنل یہ نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن ان کو اس طرح لے کے روڈ پر گھومیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی ہم لوگ سکلز پر بھی کام کرتے ہیں اور ڈیسرنٹ کورسز کرواتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے ہمارے دارے نے سپیشل یہ اناؤنس کیا ہوا ہے ملتان میں کہ جتنے بھی ڈیسیبل پرسنز ہوں گے سپیشل پرسنز ہوں گے ان کو ہم فری میں سکلز پروائیڈ کریں گے بیٹ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ڈیسیبل پرسنز کے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملیز ان کے ساتھ وہ نہیں کر رہی ہوتی ان کو کوئی لانے لے جانے والا ہی نہیں ہوتا ان کو یہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے آئیں ہمیں کون لے کے آئے گا تو سٹارٹ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے گھر والے ان کو آن کریں اگر ایک گھر میں تین چار بچے اور ہیں تو آپ کا پانچپاں بچہ بھی آپ کا اتنا ہی حق دار ہے جیسے کہ باقی ہیں اور جیسے ابھی سادیا نے بتایا کہ ہمارے ادارے میں ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ ڈیسیبل ہیں اور وہ ہی ڈیسیبلز کو آگے ٹرین کر رہے ہیں تو آپ لوگ اگر دیکھیں کبھی وزٹ کریں تو وہ ڈیسیبل پرسنٹ ہم سے کہیں آگے ہیں کام کرنے میں بلکل اچھا ان پر یہ ہوتا ہے یہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں ہاں بھی وہ اپنا ریل ہم سے زیادہ اتھا پلی کر رہے ہوتا ہے انہیں اس تیز کا اس تکلیف کا اس کرب کا احساس ہے وہ اپنے باقی ساتھیوں کو وہ خود تو نکل رہے ہیں وہ تو انہوں نے تو اپنی زندگی کو ایک ٹریک دے دیا ہے اس ٹریک پر چل رہے ہیں لیکن انہیں وہ کارج ہے ہم سے کئی گناہ زیادہ کارج ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں کسی بھی سکیلز میں جائیں تو وہ ہم سے زیادہ آگے کام کر رہے ہیں لیکن بات صرف یہ ہوتی ہے کہ کسی کو راستہ دینا تو وہ ہمارا جو ادارہ ہے سکیل ویس ادارہ ہے اور خودداری اور خودمختاری جو ہے وہ کسی بھی انسان کے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے تو ہمارا آئی ایل سی جو ہے وہ خودمختاری دے رہا ہے اور ہمارا جو دوسرا انسٹیوٹ ہے جہاں پہ ہم سکیل کورسز کروا رہے ہیں وہاں پہ ہم خودمختاری پہ کام کر رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کسی کے لیے بوجھ نہ رہے سوسائٹی کے لیے بوجھ نہ رہے یہ بلکل انڈیپینڈنڈ ہونا بڑا ضروری ہے اپنی فیاملی کی طرف ٹھیک ہے سپورٹ ہے اگر نہیں بھی ہے تو چلو وہ اپنی ازادانہ طور پر اپنی زندگی تھی گزار رہے ہوتے ہیں اپنی مرضی سے کہ ہم کھل کر جی سکتے ہیں کچھ لینا ہے کچھ کھانا ہے کچھ بھی کرنا ہے وہ انڈیپینڈنڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں عام لوگوں کی طرح ہم لوگوں نے یہی تو کیا مطلب ان کو ایک الارت طبقہ بنا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ کانفیڈنس بیلڈ اپ نہیں ہوتا بلکل ایسے ہی ہے وہ جنم لے لیتی ہیں اور وہ بیچارے اسی سے ہی ایک تو اللہ کی طرف سے ایک چیز کو وہ ایکسپٹ کر گئے لیکن وہ اس طرح کی بیماریاں ہیں جو ہمارے معاشر تی رویہ ہیں یا ہمارے فیاملی کی طرف سے کوئی اس طرح کی رویہ ان کو فیسز کرنے پڑے ہوتے ہیں تو ان کا بھی جو ہے وہ بوجھ لے کر اور اپنی زندگی کو بلکل میں کہتے ہیں حوصلہ ہار جاتے ہیں جینے کا حوصلہ بھی ہار جاتے ہیں ابھی خواتین کا عالمی دن میں ہم نے وومن آن ویلچئر جو پرسنز بیسیبلٹیز کے ساتھ ان کا ککنگ کمپیٹیشن کروایا تو خواتین نے بہت اچھے کھانے بنائے اور اس میں بہت ایسی خواتین تھی جو شادی ہوتا تھی ان کے بچے بھی تھے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید معزور خواتین ہوں یا مرد ہوں ان کے شادی نہیں ہو سکتی تو یہ بھی ہمارے معاشر کے رویہ ہیں جن کو بدلیں بہت سوال ہوتا ہے کیا ہی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں ہاں بلکل یہ مجھے رہے بھی جاتا ہے لوگوں کے بھی دماغ میں ہوتا ہے جو کسی کو دیکھتے ہیں تو پر وہ یہی سوچتے ہیں کہ ان کی پتہ نہیں کس طرح شابی ہوگی ہے یہ اپنا گزر بسر جو ہے وہ کیسے کر رہے ہوں گے تو یہ بھی اس سینٹر کے ثروار ہمارا ادارہ یہ اگاہی کا کام بھی ساست کر رہا ہے ہم اس وقت سینکڑوں لوگوں کو کوئی اگاہی بھی دے رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگ بائیس ہزار ویلیجز میں اور فیفٹی ون ڈسٹکس میں کام کرنا ہے جس میں سب سے زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ آپ اویرنیس پہ بھی کام کریں اگاہی کو بہت سوالی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مازور مرد ہے اور عورت اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہمارے پاس انڈیپنڈلینگ سینٹر اس پروگرام کے توسل سے ہم یہ پیغام بھی لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم ہرگز یہ نہیں سوچیں کہ اگر وہ کسی مازوری کے ساتھ ہے یا جسم پر کسی بھی اس کی ایمپیئرمنٹ رہ گئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جو لوگوں کی ختم ہونی چاہیے اچھا آپ کیا کہنے چاہیں گی کہ اس حکومت کتنا سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کے لئے کتنا کام کر رہی ہے حکومت تو کسی بھی دھارے کے لئے کام نہیں کر رہی ہے اور ان لوگوں کے لئے تو بہت کام ہے مطلب اگر کسی کو ڈیسیبیلیٹی سیٹیفیکیٹ بھی بنوانا ہوتا ہے وہ ان کا حق ہے ایک بندہ ڈیسیبل ہے آپ کو نظر آرہا مجھے نظر آرہا وہ ڈیسیبل ہے وہ ڈیسیبلیٹی سیٹیفیکیٹ اس کے لئے اتنا ٹف ہے اتنا ٹف ہے کہ اس کو کئی چکر لگانے پڑتے ہیں اپنے آپ کو مظہور ثابت کرنے کے لئے ایک مظہور انسان کو کئی چکر لگانے پڑتے ہیں جس کا آنا جانا ہی بہت مشکل ہے تو ایٹلیس گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں جو ان کی بیسک نیڈز ہیں ان کو ایزی کر دینا چاہیے جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں آئی ایل سی کے توسط سے یا ہم ڈیسیبلیٹی پہ کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں نو ڈاؤنٹ کہ یہ کام ریاست کا ہے ہماری جتنے بھی ترقی آفتہ ممالک ہیں ڈیویلپ کنٹریز ہیں ہماری ریاست نہیں کام کیا گورنمنٹ نے کام کیا حکومت نے کام کیا کہ ان کی بلڈنگ ایکسیسبل ہے ان کے روڈز ایکسیسبل ہے ان کے مالز ایکسیسبل ہیں ان کے بینکس ایکسیسبل ہیں ہم اس لیول پہ جا کے کام نہیں کر سکتے ہم سے جتنا ہوگا ہم ضرور اپنی لائف میں کچھ اچھا کر کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بعد جو لوگ آئے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم سے پہلے جوائے تھے اتنی ترقی کرنے کے باوجود انہوں نے اس کام پہ کچھ بھی نہ کیا لیکن گورنمنٹ کا ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا ان کے ساتھ کے بینے ہم اس لیول پہ کام انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے کے لیے گورنمنٹ کو اس طرف دیکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کام اتنی سپیڈی نہیں ہو سکے گا اگر گورنمنٹ اس سنسٹیو کو نہیں دیکھے گی تو بلکل اور دیسیبیلیٹی تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے دیکھیں آردھ کو ہی کاتے ہیں کتنے لوگ دیسیبیل ہو جاتے ہیں پھر وہ اتنے کارامد لوگ سوسائیٹی پہ بوجھ بن جاتے ہیں ہمارے اپنے گھر جب ہم گھر ڈیزائن کرتے ہیں یا گھر بنواتے ہیں ہم نے کب سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو ایکسیسیبیل کرنا ہے بلکل ہم نے ہم اس کے واشروم ہونچے کر جاتے ہیں ہمارے جو لاؤنج ہوتے ہیں وہ ہونچے سٹپس ہوتے ہیں تو یہ دینا بھی ضروری ہے کہ ہم خود بھی زندگی کے کسی بھی حصے پہ ویلچئر پہ آ سکتے ہیں اگر ہم آج اس بارے میں نہیں سوچیں گے تو اپنا بھی مستقبل جو ہے ہمارا اپنا گھر آپا ٹف ہو جائے گا تو ایکسیسیبیل ہونا ایکسیسیبیلیٹی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہم اپنی رسائی کو ایزی کریں اور اپنے لیونگ سٹائل اپنے لیونگ آپ سے جانیں گے لیکن ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اپنے پروگرام میں خوش آمدی کہتے ہیں آپ کو اچھا جی آویرنس کے حوالے سے میں بات کر رہی تھی کہ کون کون سے پروگرام آپ کر رہے ہیں اور آویرنس لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے آپ ابھی کہہ رہی تھی نا کہ ڈیسیبیل پرسن پھر ان کو اس ڈیپریشن سے نکالنے کے لیے فیزیکل ٹویننگ کے ساتھ جو منٹلی ریلکسشن ہے وہ بہت ضروری ہے تو ہم ان کے ساتھ ڈیفرنٹ سیشنز کرتے ہیں ان کو اویرنس لینے کے لیے کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بات کریں انہی کے جیسے لوگ جو آج ترقی کر گئے ہیں جیسے کہ ابھی سادیا نے بتایا کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں جو کئی کنٹریز میں جا چکے ہیں اور انڈیپینڈنٹ لیونگ اور ڈیسیبلیٹی مومنٹس کی جو لیڈرز ہیں وہ بہت ہائی کالیفائیڈ لوگ ہیں اگر آپ کبھی وزیڈ کریں یا نومل لوگ جن کو نومل کہتے ہیں وہاں کہ ان کے ساتھ بیٹھے تو وہ بہت کالیفائیڈ ہیں اور بہت ساری کانٹریز میں وزیڈ کر چکے ہیں اور جب وہ بات کرتے ہیں اپنے ہی جیسے لوگوں سے تو وہ ایک بہت بڑا رول موڈل ہوتے ہیں تو اس سے ان کو بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے مائنڈ ان کا ریلیکس ہوتا ہے اور جب مائنڈ ریلیکس ہوگا دن ہی تو ہم آگے جا سکتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ڈیفرنٹ کورسز کی طرف آتے ہیں جس طرح کہ فیشن سے ریلیٹڈ کورسز ہیں ڈومیسٹک تیلرنگ سے ریلیٹڈ کورسز ہیں آئی ٹی سے ریلیٹڈ کورسز ہیں پھر وہ ہر انسان اپنی اپنے اس میں رہ کے اس کی اپنی ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ کورسز ہیں تو ہم ان کو لے کے آتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیونگ سٹائل کو انڈیپینڈنٹ کر سکیں اچھا ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی جانیں گی کہ یہ لوگ زائی سی بات ہے ان کو بھی پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن زائی سی بات ہے کچھ اسی وجوہات کی وجہ سے سکول نہیں جا سکتے اگر سکول گئے ہیں تو وہاں کے بچوں کا اور تیچرز کا بھی سم ٹائم ہی ہوتا کہ رویہ اس طرح کریں ہوتا کہ بچے پڑھائی بیچ میں روک دیتے اور واپس دل ہار جاتے اور بیٹ جاتے ہمت ہار جاتے کیا کہیں گی کیا ایڈوکیشن کے حوالے سے اگرامات اٹھانے چاہیئے کیا کرنا چاہیئے ہمارے سب سے فوکس جو سپیشل ایڈوکیشن پہ ہی ہے پنجاب حکومت پاکستان میں ہم کہیں بھی جاتے ہیں انڈیپیرنل لیوین کی بات کرنے تو کہتے ہیں اچھا پیشل ایڈوکیشن کی بات کریں ہم نے کہتے ہیں ہم سپیشل ایڈوکیشن کی بات کریں ہم جنرل ایک لائف کی بات کریں انکلوئین کی بات کریں جہاں بھی ڈیسیبیلیٹی کی کہیں بات کریں گی تو لوگ فورا اس کو سپیشل ایڈوکیشن کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ کہ ہمارے پاکستان میں پنجاب میں سپیشل ایڈوکیشن کے دپارکمنٹ موجود ہیں سکول موجود ہیں اور وہاں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں لیکن ہمارے جو بچے جو سپیشل ہمارے کاری ڈیسیویتggے دن Below ہمارے حچی پک scaل سپیشل ایڈوکیشن که نکیس پڑھانی plans آر مجھو لگی چیز نکیس مِنگ ڈیسی سپیشل 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 بی بی بنی بھی سو باقی نارمال بچوں کے ساتھ لیں گے گے ہمارے اپنے اپنے بچے ہیں ہمارے بچے ہی بتاتے ہیں جو سپیشل ایڈیوکیشن سے پڑھ چکے ہیں ہمارے تو ہمیں تو لوگوں کو اکسپ ہی نہیں کرتے تھے ہمیں اگنور بھی کرتے تھے ہم سے نفرت بھی کرتے تھے اور کوئی ہمیں لولا کہتا ہے کوئی لنگویج کے لیوز کرتے ہیں ہمارا ہمیں معاشرے کا حصہ ہے یہاں پر لوگ جو ہے اگر اس طرح کے افراد کو دیکھنے ہیں تو وہ اس طرح کے مختلف نیمز کے ساتھ ان کو پکاریں گے کہ ان کو مزید ہرٹ کریں گے یہ زائی سی بات ان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن زائی سی بات تکلیف آپ اگلے بندوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو یہ بھی غلط بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک والدین کو یہ کہنا کہ آپ کے گناہوں کی سزا ہے یہ ہم لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں ہمیں مسلم میں یہ کہوں گے کہ ہمیں یہ بات تھرگیز نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی نے جس کو دنیا میں جیسا پیدا کیا ہے ہمیں شکر اللہ حمدللہ کر کر ہمیں ہمیں ہمارے بھائی بتاتے ہیں جو کہ پرسن ویڈیس کے ساتھ زندگی گزار ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا انداز ہے زندگی ہے یہ ہمارا سٹائل ہے آپ لوگ ٹانگو پہ چلتے ہیں ہم ویڈجر پہ چلتے ہیں وہ کشی سے بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا زندگی جینے کا سٹائل ہے تو ہمیں یہ تیبوز اور غلط لینگویج یوز نہیں کرنی چاہیے جسے لوگ ڈیس ہارٹ بھی ہوتے ہیں اور آپ شرک والی سائٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں آپ کی گناہوں کی سزا ہے مطلب وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کوئی مشکل آبی گئی ہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں ہو جائے گا وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں تو آپ لوگ بھی تو گاڑیاں یوز کرتے ہیں ہم لوگ ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا ہم نے کوئی لگے کمی جوے ہو رہ جاتی ہیں آپ کی کلیٹ کرنے کے لیے جیزیں ہمارے لیے بنای گئی ہیں بالکل اسے کولر ہمارسا موجود ہے اسلام علیکم میرا بیٹا ماشارا دیس ہے صورتا بولتا نہیں ہے موجود ہے موجود ہے ملو میسیز یوسف ہے ہمارسا جی جی ہمیں میسیز یوسف جی جی میں اس نے گرگیشن کی ملی ہے لیکن اس کو جوب نہیں مل رہی ہے ٹھیک ہے آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی سادیا ہم نہ یہاں پر اپنا نمبر زے دیں گے تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا آپ میرے نمبر پر سنسریں گی جی جی آپ اپنا نمبر زے دیں گے ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے ہم یہاں روی چینل سے آپ کا نمبر لے لیں گے اور ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کر لے گی میں بہت پریشان ہوں میرا بیٹا چار پانچ سال سے بلکل فاری پیٹ ہے میں بہت پریشان ہوں جی جی ضرور انشاءاللہ ہاں جی تو اس کی جو آپ کی سلسلے میں میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کی کوئی ایسی وہ ہے تو اس کا جو آپ من جائے میری پریشانی گنر ہو جائے میری پریشانی گنر ہو جائے جی تینکیو سو مچ مسیس یوسیف آپ اپنا نمبر جو ہے وہ ہمیاری ٹیم کو بتا دیجئے گا تو پھر آپ سے کونٹیک کر لیں گے جی بہت شکریہ اچھا جی جس طرح ہم بات کر رہے تھے فسیلیٹیز کی جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں منائی گئی ہیں ہم لوگ گاڑیوں پہ بھی ٹراول کر لیتے ہیں ہم لوگ پلین پہ بھی ٹراول کر لیتے ہیں جو ہمارے جو ساتھی ہیں جو اس مومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں وہ ہمیں حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لائف میں ایسا بھی ہوتا ہے آپ لوگ اگر ہم اگر ویلز پہ ہیں تو کیا ہوا آپ لوگ بھی تو گاڑیوں پہ ٹراول کر رہے ہو اگر میری آئی سائٹ ویک ہے مطلب میرے پاس اگر گلاسز نہ ہوں تو میں نہیں لکھ سکتی میں کمپیٹر یوز نہیں کر سکتی تو یہی سے ایکسپٹنس ٹارٹ ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز نہیں دیتے تو اس کے اگنسٹ ہمیں ہنڈرڈ چیزیں اور دے رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے اگر ہم اپریشیٹ کرنا کسی بھی انسان کو یا اس کی ویلیو کو وہ بڑا ضروری ہے اگر ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے تو ہم موٹیویٹ نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ کو بھی نہیں کر سکتے ہم اگلے بندے کو بھی موٹیویٹ نہیں کر سکتے اپریشیٹ کرنا اور ایک دوسرے کو راستہ دینا بلکل وہ ڈیسیبل ہو نون ڈیسیبل ہو ہم انکلوجن کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں ایک چیز کی بہت زیادہ کمی ہے حالانکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا سب سے پہلا درس وہ اخلاقیات پہ ہے لیکن ہماری اخلاقیات چاہد ہماری ٹریننگ میں نہیں ہیں ہماری گھروں میں نہیں ہیں کتابوں تک رہ گئی ہیں ہم ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتے وہ جن کو ہم سپیشل پرسن کہتے ہیں ان کو مان کے ہمیں سپیشل سپیس دینی چاہیے تو میرا نہیں خیال کہ زندگی پھر اتنی مشکل رہ جائے گی بلکل اچھا ایک دوسرے کو سمجھنا یہی تو بڑی بات ہے جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں یا آپ جو بھی ماں باپ ہیں یا بہن بھائی ہیں وہ اس طرح کی بچوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر دنیا کی جو میرا خیال میں اگر کوئی ان کو ایکسپٹ کرے گیا پھر وہ کوئی ایشو نہیں رہتا سب سے تعلیٰ کہ آپ کی فاملی کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ وہ بڑا اچھا ہونا ضروری ہے بلکل ہمیں گھر سے جو ہے ہمیں گھر سے ہمیں کسی بھی طرح کا رویہ چاہے وہ بیٹی کی تعلیم کا رویہ ہے جنڈر بیس جو ہمارے وائلنس چل رہا ہوتا ہے بیٹی اور بیٹے میں ایک تفریق چل رہی ہوتی ہے وہ ہمارے گھروں سے سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم گھروں سے ایسا رویہ رکھتے ہیں تو پر ماہوشنے میں تو آٹومیٹک ہمیں وہی رویہ ملتے ہیں ہمیں گھروں سے ہی بچوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے بچوں کو ہمیں موٹیویٹ کرنا ہے دیکھیں وہ تو پیدا ہوا نا آپ کے گھر پیدا ہوئے تو اس کو موٹیویٹ کریں بیٹا آپ ایسے ہونا تو آپ ایسے بھی سب کچھ کر سکتے ہو آپ سکول بھی چاہ سکتے ہو آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو تو یہ والدین جب گھر سے موٹیویٹ کریں گے تو بچے کے لئے کوئی بھی رکاوٹ آگے موشے میں نہیں آئے گی تو ہمیں گھروں سے جو ہے اپنے رویہوں کو ابھی ایک ماں کی کال آئی تھی اگر اس کا بچہ پڑھا لکھا ہے تو اگر وہ پڑھا لکھا ہے تو باقی بچے بھی پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں مطلب ان کے والدین ان کو کافی سپورٹ کر رہے ہیں ایڈوکیشن بہت ضروری ہے اس کے بغیر جو ہے وہ گزارہ ناممکن ہے تو آج کے دور میں تعلیم کے ساتھ ہم کہتے ہیں ہنر بہت ضروری ہے مطلب ان کے پاس صرف ایڈوکیشن ہونا بہت ضروری ہے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ہونا بہت ضروری ہے آپ بھی کمپیوٹر کی ایکسپورٹیز ہیں تو آج کال آن لائن بزنیس جیچے بھی سن رہا ہے کیونکہ یہ اس کو نظر آتا ہے اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بچے سن رہا پڑھا لکھا ہے اکتاری بھی گھنگا اور وہ بہرے بھی ہیں اگر ہم سے مزید کونٹیک کر لیں گے تو ہم ان کو آن لائن انکم کے لئے مزید اس کو ہم ٹیپس دے دیں گے کہ آپ آن لائن کیسے کماتے ہیں بلکل اس سے مزید ہم بات کریں گے مرسا کال آم موجود ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام احمد صاحب موجود ہے ملتان سے کیا گینا چاہیں گے جی میں بسیل یہ پھنچا تھا کہ جو ساں گیسٹ ہیں جی سنٹر مولتاندے کہاں پہ ہے میڈم ازیوانا سے ٹھیک ہے اپنی سنٹر میں اور کانڈریٹ سے جو کانڈریٹ وہاں پہ آتا ہے اس سے چاجز کیا لیے جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے پوچھنا چاہیں گے نہیں پوچھنا تو نہیں چاہیں گے ہم وہی بات ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں گے اسی چینل کے ہی بتا دیں گے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جیسے انڈیپنڈنٹ لیونگ سینٹر ہے وہ وہاں معذور لوگ وزٹ کرتے ہیں اور ان کو بیسکس ٹریننگ دی جاتی ہیں آپ ان کا سینٹر جو ہے ہمارا سینٹر جو ہے وہ گلگشت میں ہے چائے خانہ کے ساتھ جو ہمارا ٹریننگ انسٹیوٹ ہے جو سکلز پر کام کرتا ہے وہ ہمارا ہے چائے خانہ کے ساتھ سکل بیس ادارہ ہے ہمارا جہاں جیسے ابھی ایک فیمیل کی کال آئی تھی کہ ان کی بیٹے کے پاس جوب نہیں ہے وہ وہاں ہمیں آکے جوائن کریں ہم وہاں آکے دیکھیں گے کہ انہوں نے سکلز پر کورسز کیے ہوئے یعنی گرائجویشن اب آج کے دور میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے گرائجویشن کے ساتھ ساتھ سکلز ہونا بھی ضروری ہیں ٹھیک ہے اور پیس کبھی وہ تمہارا کالی بتایا ہمارے سپیشل پرسنز ہیں ان کے لیے کوئی چارجز کا بھی ہے ٹھیک ہے تو وہاں ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ہمیں چارجز کا بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے فری اوف کاسٹ انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر پہ بلکل بھی کوئی چارجز نہیں ہے والدہ ہیں بچوں کو لے کر آتے ہیں یا خود بھی آتے ہیں جو بڑے لوگ آتے ہیں سبہ آتے ہیں وہ شام کو جاتے ہیں وہ وہاں کھاتے پیتے بھی ہیں دن گزارتے ہیں پورا کوئی چارجز نہیں ہے کوئی فیس نہیں ہے جس طرح انہوں نے بتایا وہ چائے کھانا کے ساتھ ہی ہے اور جو ہمارا انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹر ہے وہ چھے نمبر پہ ہے ڈاکٹر اللہ یاروالی جو گلی ہے وہاں ہے تو لوگ ویسٹ کر سکتے ہیں اس کو اپنے بچوں کو بھی وہاں بھیج سکتے ہیں تاکہ وہ سارا دن ایکٹیوٹی ہیلڈی ایکٹیوٹی گزاریں جیسے پورا دن پڑے رہتے ہیں ایسے ایسے بچے بھی آتے ہیں ایسے والدین بھی آتے ہیں وہ کہتے ہیں پیس بیس سال کے بعد ہم نے بچے کو پہلی دفعہ گھر سے باہر نکالا ہے تو وہ لے کھانا ہے سینٹر پہ یقین ہے ہم تو کہیں گے موسیقا کیا ہیلڈی ایکٹیوٹیز ان لوگوں کے لیے کیا ہیلڈی ایکٹیوٹیز کیا ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہیلڈی ایکٹیوٹیز بہت سارے اگر ہیلڈی ایکٹیوٹیز ہمیں شیرنگ کرتے ہیں اور سارا دن جو ہے وہاں جو ہاں 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 جو ہا ہم کوشش کر رہے گا تو بچیوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے بلکل اس سے مزید ہم بات کریں گے ناظرین لیکن ابھی ہمیں یہاں پی لینیو بریک ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی موسیقی ناظرین سادیا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوانہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ سکلز کے حوالے سے کہ جو خواتین ہیں سپیشلی جو معذور ہوتی ہیں اس کی حوالے سے کیا اقتماع کرتی ہیں موسیقی پوک اینٹرسٹ شو کرتی ہیں کچھ کہتی ہیں کہ ہمیں نہ ایسے کریں آپ کوکنگ سکھائیں کیونکہ جب کوکنگ کمپیڈیشن ہوتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہم دین کرتی ہیں تو کوکنگ ہم نے کتن ہی اسی طرح کا بنایا ہے کہ ان کے لئے وہ اکسیسیبیل ہے تو وہ کوکنگ خود سے کر رہی ہوتی ہیں اور سیکھ دیر ہوتی ہیں اسی طرح سے ان کی طرف سےاکتی ہے اگر لیکن اس کے سنٹر پر بیوٹیشن کا بھی سٹارٹ کریں اگر کسی کے ساتھ بھی لینک کسی پولر کے ساتھ لینک کروائیں تو ایکسیسی بیلٹی کا بڑا ایشو ہے اگر پولرز ہیں، چیکن فلور پر ہیں، یہ سٹیئرز ہیں تو ان کے لئے بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرنے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ یہ ملٹیپل ایکٹیوٹیز اپنے ہی سنٹر پر سٹارٹ کریں اور بہت تھوڑی تھوڑی ایکٹیوٹیس ہم نے اور پھر آپس میں وہ کیا کرتی ہیں فیمیل جس کو اچھا میکا بات ہے وہ دوسری کو سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح سے یہ چیزیں ایسے کرو آپ لوکل ٹیس بتا رہی ہوتی ہیں ایک دوسری کو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس ٹینشن سے فرسٹریشن سے باہر آ رہی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ زندگی ایسے بھی ہوتی ہے جب ہم گھروں میں رہتے ہیں اور مطلب دس دس پندرہ پندرہ سال کے بعد گھروں سے باہر نکلے ہیں تو ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ زندگی اتنی اچھی ہے اتنی رنگین ہے تو ہم یہ رنگینیاں لانا چاہتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں بہت چھوٹی خوشیاں جو ہے انسان کو وہ بہت ان کے لیے ویلیو کرتی ہیں دینے کا حسلہ دینے کا خوشیاں ہم دیتی ہیں بڑے بڑے کام تو پلاننگ سے ہوا کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے خوشیاں ہی ہیں آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ بھی لے آتے ہیں تو وہ بھی سکتا جا رہی ہے کہ آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئیں اور اگر آپ کسی کے کام آگئے ہیں تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ایک دستے کے کام آنا چاہیے ایک دستے کے ہلپ کرنے چاہیے اسی سے ہی وہ معاشرتی رویہ کو بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم ایک دستے کے لیے آسانیہ پیدا کرنا چاہیے اور وومن ویڈ دیسیبلیٹی اس کو زیادہ ایشو ہیں بنسبت میلز کے جیسے ہماری سوسائیٹی میں فیمیلز کو زیادہ ایشو ہیں یہاں بھی سیم ویسا ہی ہے کہ ان کی فیملی ٹرسٹ نہیں کرتی ہے کہ کس طرح سے ان کو باہر بھیجا جائے یہ کیا کریں گی باہر جا کے اگر ان کی چادیاں ہو گئی ہیں تو ان پر رسٹرکشنز اور ہوتی ہیں کہ آپ کو کون لے کے آئے کون چھوڑ کے جائے تو یہ ایک چیز جو ہے منٹلی ریلیکسیشن اس پہ ہم لوگ کام نہیں کرتا ہماری فیملیز نہیں سوچتی ہیں کہ یہ منٹلی ریلیکس ہوں گی تو یہ خود کو مکمل کر پائیں گی اب باہر آنا باہر جو کچھ نیا سیکھنا بیوٹیشن سیکھنا سلائی سیکھنا یا کوکنگ کی کلاسز لینا یہ ایکٹیوٹیز ہیں ان میں اگر اب ان کو انگیج کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت ایک ماہ جو ہوتی ہے وہ ایک نسل کی ذمہ دار ہوتی ہے لیکن اگر ایک ماہ کو ہم مینٹلی طور پہ ریلیکس ہی نہیں رکھیں گے تو وہ اپنا رول کتنا پلے کر سکتی ہے تو میں ابھی ریسنلی جو ہے میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی ہمارے سوشل میڈیا کے عزائی سی بات ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہتا ہے ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا آپ کے پاس آرہا ہوتا ہے تو میں اس کا ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ اس پہ ایک ہی ماہ کے دونوں بچے بیٹا بھی اور بیٹی بھی لیکن کیا ہے کہ بیٹی کو انہ نے ایڈکیشن دونوں کو دی بھی لیکن انہوں نے کھانا بہت اچھا بناتی تو آن لائن انہوں نے کھانے کا ہیٹ بزنس تارٹ کر دیا کہ اس طرحہ ارنگ بھی ہوگی اور ان کی جو والدہ تھی وہ اپنی بیٹی کی ہلپ بھی کر رہی دی ساسا کھانا وہ بات رہی دی کہ کھانا اتنا اچھا ٹیسٹ اس کے ہاتھ میں ہے کہ لوگ اتنا پسند کر رہے ہیں کہ اتنا قوز آتی ہیں اور اتنا آرڈز آتی ہیں کہ ہم لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرح جو اپنی پسند کر رہی دی سپورٹ ہے نا پسند کر رہی یہاں مادرکی نے کانفیدنس دیا بلکل انہوں نے کہا کہ نئی ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اس پر ہم مزید بھی بات کریں گے کہ کولر حمار صاحب موجود ہے زوار صاحب سرگودا سے اسلام علیکم اسلام علیکم جی بالیکم اسلام آمی بیٹی اور بیٹا نا پوتی اور پوتا نا وہ ڈاپ ہیں بولتے چلتے نہیں ہیں تو بیٹی تھاڈی ایر میں پاد رہی ہے اور بیٹا ایٹ میں ہے نا ہم جا رہے ہیں کہ ان کے لیے ہم کچھ ایسا کریں کہ ان کو تبھی زندگی میں کچھ پریشانی نہ ہو بلکل پڑھائی تو ہم ان کے اچھی کروا رہے ہیں سکول بھی اچھا ہے ان کے لیے اگر میڈم کچھ ہمیں سجرٹ کر دیں اچھی بات اور یا کوئی اس طرح کی دور کتا دیں تو سرگوضا میں تو اتنا نہیں ہے تو اس کے بارے میں اگر کچھ ہمیں ڈائیٹ کرنے ہیں ہم وہ چیزیں ملوالے ان کے لیے ماشاءاللہ ہیں بہت بہت اچھے ہر چیز میں وہ جیسے بات کر رہا تھا کہ بیٹی کھانا بہت اچھا ان کی پکا لے سی ہماری بیٹی بھی بہت اچھا کھانا پیناتی ہے ماشاءاللہ بیٹی بھی بہت اچھا کھانا پیناتی ہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو ہم مبارک بات دیتے کہ ماشاءاللہ بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں تو والدین کی ایک اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے دوسروں کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ ہمیں ہمارے بچوں کو پرحانا چاہیے اور معاشرے میں جو ہے حصہ بنانا چاہیے معاشرے کا تو ان کے لیے سجیشن یہ ہے کہ جیسے اپنے خود بھی ایک سوشل میڈیا کی بات بتائی کہ کوکنگ کمپیٹیشن اگر ان کی کوکنگ اچھی کر لیتی ہیں تو آن لائن بزنس بہت اچھا کر سکتی ہیں جو بچہ ہے اگر وہ ایکٹیو مطلب جس طرح سے ڈیکٹ میوٹیڈ ہے لیکن اس کے ہاتھ اور آنکھیں اس کی کام کرتی ہیں اس کا دماغ ماشاءاللہ سے کام کرتا ہے تو وہ اپنا آن لائن بزنس کی طرف سے جا سکتا ہے اور وہ تو کوئی بھی بزنس کر سکتا ہے ہم نے بہت سے ایسے بچے ہمارے پاس بھی ایسے بچے آتے ہیں اور ہمارے پاس ایمپلائیز ہیں ہمارے جو کمپیوٹر کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں آپ کو سائن لینگویج جاتی ہے آپ اس کو سائن لینگویج کا کورس کرنا ہے تو آپ وہ ایسے بھی ایسے لی جا سکتا ہے کیونکہ سپیشل ایڈکیشن میں بہت سی ریکوارمنٹ ہوتی ہے سائن لینگویج کی لیکن ہمارے پاس وہ ریکوارمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ بچے کورسیز ہی نہیں کرتے اس طرف جاتے نہیں ہیں لیکن یہ اگر جس طرح سے خود بھی ڈیف ہیں باتا رہتے ہیں تو یہ اپنا سائن لینگویج کا کورس کر کے ایڈکیشن کی طرف آ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک آن لین بزنیس کی سجیشن ہے یہ وہ آن لین بزنیس کر سکتے ہیں اور جن کو مسئلہ سے نظر آ رہا ہوتا ہے دماغ بھی کام کر رہا ہوتا ہے وہ کسی بھی بزنیس کو کر سکتے ہیں بس ان کو سائن لینگویج آتی ہو کہ آپ دوسرے کو اپنا میسیج سمجھا سکتے ہیں تو آپ سائن لینگویج کے ساتھ کوئی بھی بزنیس کر سکتے ہیں تو ان کے لیے آن لین بزنیس بہت اچھا ہو سکتا ہے اور جس طرح سے میں بتا رہی تھی ان کو کہ آپ سائن لینگویج سیکھیں اور ایڈکیشن دپارمنٹ کی طرف جائیں پڑھیں اپنی کمپلیٹ ایڈکیشن ایڈکیشن کا کمپلیٹ ہونا مطلب ایک بہت پوزیٹیف سائن ہے بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں ان کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ ہمارے بچے ڈیف ہیں مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کے بعد ان کو مشکلات نہ ہو تو جیسے ان کے ایڈکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی وہ خود اپنے لیے بہت سارے راستے بنا لیں گے کیونکہ ماں باپ کی جو ذمہ داری ہوتی ہے اچھی تعلیم و تربیت ہوتی ہے تو ماں باپ اگر اس ذمہ داری کو اچھے سے فلفل کر رہے ہیں تو اس کے بعد ٹنشن فری ہو جائیں کہ اللہ تعالی اور راستے بھی بنا دیں گے وہ اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے جب ہم نے ایک انسان کی تعلیم و تربیت اچھے سے کر دی ہے نہ تو وہ خود پہ بوجھ بنے گا نہ سوسائیٹی پہ بوجھ بنے گا اور نہ ہی سوسائیٹی کو ہرڈلز دے گا بلکل ایسے ہی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اس پہ مزید بھی ہم ترقی کے حوالے سے بات کریں گے ٹکنالوجی کے حوالے سے بات کریں گے اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے اور ابھی کرنا چاہیے ٹکنالوجی کی حوالے سے دیکھیں کہ ہم سمپل سی بات کرتے ہیں کہ پہلے اگر جو مزید جو مزید جس طرح سے ٹکنالوجی اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو وہ الیکٹرک ویلچیرز آگئی ہیں ایون اب آپ یہ دیکھیں وائس کنٹرول ویلچیرز بھی ہیں وائس کنٹرول بچوں کے لئے ہیں اور وہ جو وائٹ کینز ہوتی ہیں بلائنڈ کے لئے ہوتی ہیں تو اس طرح کی جو ٹکنالوجی بڑی ٹکنیکلی چیزیں امپروو کر گئی ہیں تو ہمیں ہمارے والدین کو بہت سے والدین کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کروڑنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت سے بچے کروڑنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جو کروڑنگ کر رہا ہے بچے آپ اس کو ویلچر اچھا بیے کیا ہے کہ ویلچر کے بھی بڑے کونسپ مطلب میں آپ کو بتاتی چلوں سائز کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ایک پیشنٹ ویلچر بڑی والی ہم چھوٹے بچے کو بھی وہ ہی دے دیتے ہیں اور جو ایک ہیلتی بندہ اس کو بھی وہ ہی دے دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم اگزیمپل دیتے ہیں کہ اگر ہمارے سائز کے کپڑے جو ہیں کسی کو بھی سمارٹ سے بچے کو پہرا دیا جائے تو وہ کیسا لگے گا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بچے ہے وہ اور اگر اس کو بہت بڑی ویلچر میں بٹھا دیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا تو اب یہ ہے کہ کسٹمائز ویلچر آرہی ہیں سائز کے مطابق اور ویٹ کے مطابق آرہی ہیں تو آپ ان کی یہ ضروریات کو بھی کیونکہ اب توٹ نے بہت ترقی کر لی تو جدید چیزیں آگئیں تو آپ سائز اور ویٹ کے ابھی ہم ویلچر ڈسٹیبیشن کرنے جا رہے ہیں منڈے کو تو ہم نے کیا کیا ہے کہ بچوں کی میڈیم سائز لارڈ سائز ویٹ کے حساب سے ویلچر بنوائی ہیں تو یہ بھی والدین کو پتا ہونا ہے یہ کہ ہم بہت بڑی ویلچر میں جب بچوں کو مطلب ہوت دیتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اچھا اچھے دس سال پہلے تو ویلچر کا کنسپٹ ہی نہیں تھا گرالنگ کرتے رہتے تھے اور پھر جیسے ہی بڑے ہوتے تھے وہ ایک دیوار کے ساتھ لگ جاتے تھے یا میڈز پہ آ جاتے تھے جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے ان کے لئے میڈز کا انتظام کر دیا جاتا تھا یا ان کو اٹھا کے لے جائے جاتا تھا لیکن اب الحمدللہ اب سوسائٹی نے اتنا وہ کیا ہے ویلچر کو ان کر لیا ہے کہ یہ بھی ہماری ذات کا حصہ ہے جیسے باقی چیزیں ہیں ابھی بھی ہمارے رورر ایریاز یا ہمارے دیہاتوں میں جائیں تو وہاں پہ ویلچر کا کنسپٹ کبھی پاک نہیں آیا ہے ایسے افراد کو اپنا معاشرے کا حصہ بنا سکتے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا اس کے ساتھ ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک ہمارے ساتھ رہے گا جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیس موجود ہوں گے ویلکم بیک ناظرین ابھی کے بعد ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان کا تعریف کروا دیتی ہوں سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عطا محمد خان نیازی صاحب جو کہ فوک سنگر ہیں نیا والی سنگ کا تعلق ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیس ہیں وہ ہیں جی سنی مغل جو کہ میک اپ آرٹس ہیں اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں اور آج اپنے ناظرین کو ہم بتا دیں کہ آج ہم سکن کے حوالے سے بات کریں گے میک اپ میں کیا نہیں ٹیکنیک جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہے کس طرح اپنے آپ کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور عطا محمد صاحب بھی ہمارے سے موجود ہیں تو ان سے بھی جانیں گے ان سے ان کی لائف کے بارے میں اور ساتھ ان سے اچھے چھے سانگز بھی ہیں وہ بھی سنیں گے آج آپ کو ہیلکی کیا ٹیپ ہم بتانے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے جی ناظرین آج ہم بات کریں گے تربوز پہ تو تربوز کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں گے جب گرمیاں آتی ہیں تو یہ گرمیوں کے ایک پھل ہے جو بڑا مزیدار اور لذیذ ہوتا ہے اور اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ریگستان میں پیدا ہونے والا پھل ہے اور یہ گرمی جتنی اس کو ریت ملے گی اور اتنا ہی جلدی پیداوار اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے بہت یوز ہمیں اس لئے اس میں نوے فیصد پانی موجود ہوتا ہے جو آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے آپ کی سکن کے لیے بڑا اچھا ہے آپ کے جسم کے لیے بڑا اچھا ہے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جس طرح ہم فروٹ کو جو ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے جو ہے وائیڈ کرتے ہیں لیکن جتنے بھی فروٹس ہیں اللہ تعالی کی طرف سے دیکھیں نعمت ہے ہمارے لیے جتنا ہم کھائیں گے جتنا ہم ان کو استعمال کریں گے ہوا ہمارے لیے بہت اچھے ہیں جس طرح ہم سکن کی بات کہہ رہے تھے کہ اب ہی ہمارے ساتھ تربوز جو ہے ہمارے سکن کے لیے کتنا اچھا ہے سنی سے بھی بوچھیں گے تربوز کتنا فائدہ مند ہے ہمارے سکن کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے جو کھاتے ہیں ہمیں بہت شوک سمجھے بہت پسند ہے کہ آپ تربوز شروع سے کھاتے ہیں ہمارے رہے ہیں نیچر سار بڑی اچھا فروز ہے تربوز کا حوالہ سے بہت زیادہ وائٹمنز پائیں گے وائٹمنز اے ہو گیا بھو گیا سی ہو گیا یہ اتنے وائٹمنز ہیں کہ آپ کو ہم بتانے جائیں ڈیٹیلز میں تو بہت ساری چیزیں ہم اس کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ اپنی غزا میں اس کا استعمال بہت جسے ابھی ماہ رمضان بھی آنے والا ہے تو اس حوالے سے بھی ہے یہ فروٹ جو ہے ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے اس کے لئے بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے کیڈنیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کے لئے بہت اچھا ہے لیور کے لئے بہت اچھا ہے ٹونک ہے اس کے لئے آپ جتنا اچھا جیسے ہم دیکھتے ہیں جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگ دوائیوں سے نہیں کنٹرول کر پا رہے ہوتے تو یہ ایک ایسا پھل ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی کیڈنیز کو بلکل دروست رکھتا ہے آپ نے اس کو بہت استعمال کرنا ہے جسے میں جیسے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا پھل ہے ساتھ ہم دیکھیں سکن بیوٹی کے حوالے سے بہت ہماری خواتین ہیں ان کو رنکلز کے پروبلمز ہوتے ہیں ہمارے سکن جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اس کے لئے بڑا اچھا ہے جتنا آپ اس کو نہاں دیں اس کا استعمال کریں گے تو یہ بڑا اچھا ہے اور ساتھ اس کا جوسز جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں گی کہ جوسز مہت زیادہ اس کے بنایا جاتے ہیں اب تو اس کو خجور کے ساتھ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو وہ بڑا فائدہ مند ہے آج کل سائنس اس پر تحقیق کر رہی ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا استعمال خجور کے ساتھ کرتے تھے تو کوشش کریں کہ ہم جس طرح کی آج کل بیماریوں سے لڑ رہے ہیں تو خجور کے ساتھ اگر ہم تربوز کا استعمال کریں گے تو ہم بڑے صحت بن رہیں گے اس کے ساتھ ہی یہ ہوگے جی آج کی ہیلس کی ٹپ اور اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے بارے میں جاننا چاہیں یہ آج کل آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں کتنے عرصے سے آپ سنگنگ کر رہے ہیں یہ بتائیں گھمار ناظرین کو سنگیر تو میں میں نائنٹی سے کار رہا ہوں پرسٹ ٹائم میں رہا ہے میں نے پی ٹی بی پیشن کو ہے وہ نہیں سننا ہے میں نے پھر اس کو اچھا سٹال بیسکل کی میری جاب تھی سرکاری جاب تھی یہ جس سے تپاس مہا ہو بھی کہنے میرے ایک شوق تھا اس کو میں اس طرح سے کرتا ہوں تو یہ جاب اور یہ دون چیزیں کٹھی نہیں چل سکتے ہیں دونوں چیزیں شعبے ہیں دونوں الگ پروفیشن شعبے ہیں تو میری جاب پہ میں نے جاوے کنسلیٹر کیس کو میں نے لائٹ لیا ہے جو بھی لیا ہے لیکن اس کو میں آپ کہہ رہے ہیں بتیس سال سے یہ میں کر رہا ہوں ایک لبا آرسہ ہے جس میں آپ نے شوق تھا کہ میں نے سنگنگ کرنی ہے جی آباس اتفاق ہے شوق تھا لیکن یہ کمی نہیں سوچا تھا کہ میں سنگر بنوں گا شوق تھا کہ میں ایڈوکیشن کمپلیٹ ہوگی تو پھر میں نے اس کو شوق ہوتا اسے میں جس فار مائن انٹرٹینمنٹ کہلیں تو اس کو میں کرتا تھا پھر میں نے کیسٹ ٹی وی پر کہایا پھر کیسٹ پر لوگ جب آپ کو سننے لگ جائیں تو دین جو بکا میں پبلک پراپارٹی پھر آپ کو لوگوں کے لئے گھانا پڑتا ہے تو پھر بس اس طریقہ سے چل سو چل صحیح ہے تو کیسا رسپانس ملا سر لوگوں کی طرف سے پھر آپ نے گھانا سٹارٹ کیا میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نم محبتوں کا کھیل ہے اس میں لوگ آپ کو پیار دیتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں کہ میں نے جو ماسٹر کی ہے میں صرف کہتا ہوں کہ اس کی وجہ سے میں باہر گیا ہوں ملک سے باہر میں نے ٹریول کیا ایک دفعہ اور یہ جو میرا حارمونیوم ہے اس کی وجہ سے میں آرتا سفہ باہر گئے حالانکہ گورنمنٹ سرونٹرون کے وجہ سے میرے پاس اتنی اپرشنٹیز نہیں ہوتی تھی میں نہیں جا سکتا تھا بہر بہر زہر ہے ٹیکس پاکستان لیوز کا مسئلہ ہوتا ہے زیادہ نہیں جا سکتا تھا کہ پھر میں آرتا سفہ گئے ہوں تو وہ لوگوں کی محبت ہی ہیں جو آپ کو ملک سے دور بیٹھے بھی لوگ آپ کو بھولا لیتے ہیں آپ کو سنتے ہیں آپ کو شخص کنسار کلاتے ہیں تو مجھے تو اس میں بہت اچھا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گارڈ کے منوئی ہوتا ہے تو اس میں کنسٹرین کرنا میں نے اتنا نہیں کیا جتنا مجھے کرنا چاہیے تک بہت بہت چونکہ اگر آپ زندگی بائیس سال آپ ایڈوکیشن میں لگا لیتے ہیں تو پھر بنا کہتے ہیں ایتنا پڑا ہوں تو پھر میں نے اسی کو پھر گارمنٹ جاب بھی تھی تو پھر میں نے جواب پہ زیادہ کنسٹرین کے لے کہ محبتیں مجھے اس میں زیادہ ملی ہیں تو سرح کیا آپ نے مقاعدہ سنگیں جو ہے وہ سیکھی میں سمجھتا ہوں میرا شور کی میرا پھر میں نے پراپر نہیں سیکھنے پراپر نہیں سیکھنے پراپر نہیں سیکھنے کیونکہ زائی سے پہتے گارڈ گفٹی چیز ہوتی اللہ کی طرف سے آپ کو یہ چیز ملتی ہے اور آپ اس کو مزید بہتر بناتے ہیں خود بہتر ہم بہتر ہم اصلا میں فوق ہیں ہمارا فوق تو جو ہم وہ چھیڑو کہتے ہیں جو بکریاں بیس ہیں بیرنگ بار کچھے میں لے کے جاتے چلاتے ہیں تو وہ بھی تو گا رہے ہوتا ہے وہ نے سیکھتا نہیں ہوتا کسی سے لیکن موزک جو ہے وہ سیکھنے سے ہی ہوتا ہے تو سیکھنا چاہیے اس کو باتا اللہ کیلئے میں نے اس کو پراپر نہیں سیکھتے جتنا سیکھنا چاہیے تھا جس طرح آپ کے لکھے ہوئے گانے جو ہیں وہ کافی ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جس طرح شفاء اللہ روکھڑی صاحب ہو گئے ندیم لونے والا شادیہ خوشک ہو گئے انہوں نے آپ کے گانے کیا کہنا چاہیں جا میں تو کہتا ہوں کہ یہ تو آپ کی خوشکسمتی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو گاتے ہیں آپ کی کانوں کو گاتے ہیں میڈم جی کہتے ہیں کہا ہے کہ دنیا گیت میرے گیت میرے تو مجھے تو اچھا لگتا ہے جب یہ لوگ گاتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ کوئی چیز ایسی آپ بنا لیتے ہیں تو آپ کی کریشن تو وہ ہے نا آپ کی آپ میرے دور میں لوگوں نے سوسنا لوگوں نے مجھے اسے بدری میں محبت دی تو ظاہر ہے جب جیسے میں آپ کو تانوں کو بتیس سال ہو گئے گا تو بیس پچیس سال پہلے تو جو لوگ پیدا نہیں ہوئے تابی وہ بیس پچیس سال کے ان کے لیے تو نیا ہے جی جو لوگ اس پر چار پانچ سال کے تو اب تیس پہتیس سال کے ان کے لیے تو مجھے تو اچھا لگتے صحیح اسلام علیکم اسلام علیکم میں بات کر رہا ہوں مورتان سے جی بالکل کیسے آپ ٹھک ٹھاک ہیں جی اللہ کے سرم آپ خیریت سے جی الحمدللہ کیا کہنا چاہیں گے میرا ایک سوال ہے نیا عزی صاحب سے کہ نیا صاحب ماضی میں جو گلوکار تھے یا غوثی کار تھے وہ آج کل کے جو گلوکار ہیں وہ شاٹ کٹ ڈھونگتے ہیں الیکٹرک آرگن وہ پہ جاتے ہیں اور وہ مزہ نہیں جو دیسی سازوں میں ہوا کرتا تھا ایسا کیوں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میری فرمیش بھی ہوگی کہ نیازی صاحب ایک گانہ سنا دے وہ جو ایک میں ہو وہ مجھ گناہ مہربانی ہو جی بہت شکریہ کول گانے میں بھی یہ کہنے والا تھا کہ یہ تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ لوگ میرے گانے گا رہے ہیں لیکن یہ بھی میں کہنے چاہ رہا تھا نئے لوگوں کے لئے یہ شارٹ کٹ بھی نہیں ہونا چاہیے شارٹ کٹ نہیں اچھے بندے کو لمبے سے تک مینٹین نہیں رکھ سکتے تو اس لئے آپ کی بہت ٹھیک ہے گھا کرشاٹ کٹ کٹ دور اب دیکھیں پہلے دور میں جب ہم گانے ریکارڈ کرتے تو 10-15 20 لوگ ہوتے تھی تھی سٹوڈیو میں ہوتے تھی اور اگر فرس خور آپ نے سات میٹ کا سات میٹ کو لوگ مطلب اگر لازم بھی کسی سے خلتی ہو جائیتی تو پھر دوبارہ سات کیونکہ نہیں تھی پھر وہ اوریجنل میوز جگتا آپ کے وائلن تھی اوریجنل باج رہی ہے ٹھولک باج رہی ہے گٹار باج جب جیترے بھی اوریجنل انسرومنٹ تھی ابھی تو کی بورڈ میں سب کچھ ہو گئے سارا وہ ویسٹ ہو گئے کسیم کہ لیں تو اس پھر وہ چیزیں تو نہیں رہتی نم زور ہے وہ محنت میں ہوتی اب ایک گانا ہم جب شروع کرتے تیس بہت شروع ہوتی تو رات گئے تک ہمیں ہمارا ایک ایلوم کمپلیٹ ہوتا تو ابھی تو آپ نے ایک استائی انٹرک آ لیے باقی وہ خود لگا لیتے ہیں آپ اس میں ردم والا بیات ہے اس نے استائی انٹرو بجا بجا باقی خود ایرک لیتے ہیں وہ محنت نہیں شارٹ کرتے ہیں اور شارٹ کس دیر پا نہیں ہوتے میں سمجھتا ہوں نئے لوگوں کو محنت کرنی چاہیے جتنی اچھے سے محنت کریں گے موسیقی روح کی گزا سمجھ روح سمجھ روح موسیقی سنتے کانوں کو اچھا لگے دل کو اچھا لگے تو آپ بڑا اچھا فیل کرتے ہیں اور جو آپ کے الفاظ ہوتے ادا کیے وہ ایسا لگ رہتا بنایا بسکر تجھے سپیرچول انٹرٹینمنٹ ہے بسکر 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 اللہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ایک فیل بسکر لگتے ہیں جس طرح یم جنرلیشن ہے لیکن جو اس کا اوریجن اس کو بھی لوس نہیں کرنا چاہیے اب بھی سر دیکھ جس طرح پرانے سانگز لگتے ہیں 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 محسوس کرتے ہوگی کہ جو ریجنل اس کی فیلنگ زور ہوتی ہیں اور ریمکس زور ہوتی ہیں وہ کچھ اور اگزائی بات ہے اس میں آپ کے فیلنگز اموشن سب چیزیں مکس ہو کے آپ کے سامنے ادھر کر ایک چیز آرہی اس میں ستا کردے ہیں اس پیش کردے ہیں اس کو پیش کردے ہیں جب کیو اگزی ہی ہمارے جو گیت ہیں وہ بڑے جیسا سرکے ماشاءاللہ بڑے اچھے سانگ ہیں سرائکی ہونے تو اس کے حالے سے آپ کو بھی سائکی سانگ پسند ہیں ہم نے سرائکی سانگ پسند ہے مجھے میڈم کے گانے بہت پسند ہیں مجھے میڈم کے گانے بہت پسند ہیں میڈم نو جا ہاتھ ہو گیا کہا وہ تو سادہ بہار گانے ہیں نا جی بلکل تو اچھا یہ بتاؤ سنی میک اپ کے حالے سے بات کریں گے کہ آپ گرمیاں جس طرح سارٹ ہو گیا موسم چینج ہو گیا مارچ میں میں کہا کہ ایک دم گرمی آگئی تو کس طرح کا میک اپ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے جس سے ہم آپ کو رکھ سکیں ہم خوبصورت بھی رہتا ہے مجھے خوبصورت بھی رہا ہے مجھے خوبصورت بھی رہا ہے مجھے خوبصورت بھی رہا ہے بالکل کرنے بلکل ہے گرمیوں کے حالے سے ہمیں یہ کہ جیسے گرمیوں میں ہم کپڑوں کے کلرز بہت لائٹ پہنتے ہیں تو اسی طرح ہمیں میکپ بھی بہت ساپ کرنا چاہیے اور واٹر پروف نیکپ کرنا چاہیے جو ہماری شکس یوت کو نکھار دے اچھا جی ایک کولر بھی ہمارا سب موجود ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام اسپاٹ پہنگل نگر سیسی جی جی کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہے جی اللہ کے شکر مہم آپ سنائے خیریہ جی الحمدلیلہ کیا کہنا چاہیں گے میرا یہ بزہرش ہے کہ مطلب جو ہمارا ہمارے یہ چل رہا ہے بڑا یہ رواج ہو گیا عام کی ایک سنگر جو اپنا محنت سے گانہ سیار کرتا ہے بلاتا ہے اس کو پھر وہ کاتا ہے اب وہ گانہ لے کہ باقی جو سنگر نئے ہیں وہ اس کو شروع ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں جتنے سنگر ہیں اس گانے کو لاغنی گاتے ہیں بلکل اور جو کریڈٹ اس اوریجنل سنگر جس نے بیسک وہ گانہ کھایا ہے اس کو ملنا چاہیے اس بیچارے کو وہ کریڈٹ نہیں مل پاتا اور وہ جو اسی کا گانہ جو اچھل پھوٹ کے نئے سنگر گاتے ہیں وہ اس کا سارا کریڈٹ اور سارا اوپوٹ لے جاتے ہیں تو بیسکلی میرا اس ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ اس سنگر نے محنت کر کے اس گانے کو تیار کیا پمپوزیشن کی اس کو گایا اگر آکے اس کا گانہ اور سنگر جاتا ہے تو کول مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا کچھ پینیفٹ اس پر اوریشنل سنگر کو ملنا چاہیے جس نے وہ گانہ پنایا بہت شکریہ بہت شکریہ کول کرنے کا جی سر آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ ٹھیک ہے نا اصل میں ہمارا چونکہ وہ کپی رائٹ کا جو ایکٹ ہے وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہے جس وجہ سے لوگ کیار نہیں کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ شارٹ کل والی بات ہے کہ گانہ میرے ابھی جب میں نے وہ گانہ گایا تب میرا رانے نا اس کو شاید خوشک نے کہا دیا وہ نہیں تھی فیمل بھی تھی تو مجھے بھی لوگوں نے محبتیں دی میرا جو سرائی کی بہت ہے لیکن اس کی بھی پہچان وہی سانگ بن گیا تو بہت سے سنگرز جو ہیں میں کالر کو اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ لوگ یہ چیزیں فیل کرتے ہیں کہ یہ گانہ فلان کا ہے تو اس کو وہ کرے گا نہیں ملے تو اس کو اتنا کرے گا ایک تو لک بھی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں قسمت بھی ہوتی ہے کہ بعض لوگ اس طرح سے چال جاتے ہیں تو دوسرا یہ بھی ہے کہ محنت بھی نہیں کرتے لوگ ان کو نہیں کرنا چاہیے عام لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ بندے کو چوری نہیں کرنے چاہیے لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے چوری کرنے جس کا جو سانگ ہے میں خواہ میں وہ اس کو بہتر انداز میں پیش کرتا ہے آپ کی کریشن ہے آپ نے جس طرح سے وہ کیا اس کی فیلنگ جوڑی ہوئی ہوتی ہیں سانگ جب وہ لکھ رہا ہوگا سانگ کا اس کی اموشنز وہ لکھنا تو جا ہے وہ تو ایک شاعر کا کام ہے لیکن جو اس کو کمپوز کرتا ہے جو اس کو گاتا ہے جو اس کی جو فیلنگ جس طرح سے وہ گاتا ہے تو بیسیک تو اس کی کریشن ہے بلکل ایسی ظاہر ہے وہ افیکٹیو اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کے پرکان بھی جتنا ہو سکے لوگوں کو اپنی جو میوزک اس پر توجہ دینی چاہیے کہ خود سے جتنا بھی آپ کریٹیو کام کریں گے وہ آپ کے لئے زیادہ اچھا ہوگا سانی جسا اب ہم بات کرتے ہیں گرمیوں کے حوالے سے اچھا waterproof ہونا چاہیے بیس کس طرح کی استعمال گرمی چاہیے بیس بھی waterproof آج کل تو بہت ساری کمپنیز نے بیسی بنائیں گی ہیں بہت اچھے برینڈ ہیں تو ہمیں چاہیے ہم برینڈ یوز کریں بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں جنہوں نے بیسی بیسی بنائیں گی ہیں اور وہ کافی ہاتھا قوالیٹی بھی اچھی ہے اور سکن کے لیٹیز کے حوالے سے بہت اچھی ہے وہ اچھا ہم دیکھتے ہیں میک اپ میں نئی روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ جو ہے ٹکنیک استعمال ہو رہی ہیں لائنر کا جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ اب طریقہ جو ہے آپ ڈیوز کرتے ہیں آئیز کو کس طرح آپ نے پفی آئیز ہیں تو انہوں نے آپ نے آئیز کو کیسے پرومننٹ کرنا ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے ہاں بلکل ایسے ہی ہے ہر کس کی پرسنیلٹی کے حساب سے میک اپ جہنا کیا جاتا ہے میرے سور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے میں بیوٹی کے حساب سے آئیز کے حساب سے میک اپ کرتا ہوں کسی کی پفی آئیز ہیں تو انہوں نے تھوڑا ڈارک کر دیا میک اپ اور کسی کی اگر کم ہیں تو انہوں نے سوفٹ میک اپ سورپنی کرتا تو کلائن کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا پڑتے ہوئے یہ بڑا ضروری ہے ان کی پسند کا اگر فعال بھی رکھیں گے تو وہ بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے بلکم بیک ناظرین اور بیک سے پہلے ہم اتنا اچھا سانگ انجوائے کر رہے تھے ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت آواز میں بڑا اچھا لگا تو جو بیٹس ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں بڑا اس کی بیٹ ایسی ہے کہ آپ سید سانگ بھی جا رہے ہیں تو بھی دل کرتا ہے کہ جو میں ہے نا بچے لوگو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہے ہوتے لیکن وہ جومنے شروع کر رہے سکتے ہیں تو یہ چونکہ فوک ہے فوک تج تو کرتا ہے دل کو فوک محبت کی یہ کائنات تخلیقی محبت کی بیس ہے تو یہ سمجھتا ہوں کہ محبت کے بغیر تو انسان انسان ہی نہیں رہتا خاص طور پہ انسان ہی بس پر جا کر وہ کرتا محبت اس کائنات تخلیقی اس کے بغیر تو کچھ کچھ بھی نہیں آپ پتہ نہیں کہ سیس میں پوچھ رہے ہیں میں محبت آپ بھی جو سمجھ رہے ہیں میں سوالوں سے بات کریں بیسے والی محبت تو نہیں ہے جس کے وجہ سے میں نے گانا شروع کر دیا دکھی ہو گئے ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو محبت نہ ملنے بڑ جو ہے وہ سمجھ ان کی سٹارٹ ہو جاتی میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے تو وہ تو محبت ہے محبت آپ کو کسی بھی چیز سے ہو سکتی آپ کو پھول اچھے لگ سکتے ہیں آپ کو بارز اچھے لگ سکتے ہیں خوبصورتی کا اپنی ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے انسانوں میں جب تک یہ محبتوں کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہم دن با دن جو ہمارے جو یہ ڈیس آرڈرڈنیس جو آ رہی ہے سوسائٹی میں اسی جہی وجہ کہ ہم لوگ انہیں محبتیں کرنا چھوڑ دی ہیں کارپانٹ نے ہم نے چھوڑ دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میں ترسلیاں بہت آگئے ہیں وہی چیزیں کام ہیں ہم بتے نہیں اس وقت مل جل کے بیٹھ ہم نے فاروق روکری مروم شاعر ہوتے تھے ان کے ایک شعر ہے مل جل کے بیٹھ روایہ تھی مر گئی اب وہ چیزیں ختم ہو جانے جاتی رہی ہیں انڈیوڈیویل پانٹ جو ہے وہ زیادہ جا رہا ہے اکیلہ ہے بندہ سب کچھ ہے اس کے عددہ سب کچھ ہے لیکن وہ اپنا آپ کو محسوس کر رہے ہیں اس کو جسے ڈپریشنز بھی بڑھ جاتے ہیں بہت زیادہ ہاں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں گھر سے بیسکس سکول سے گھروں سے جو انسان کے لائے میں سٹیجز آتے ہیں یہاں پہ ان محبتوں پر وان چڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں میں اپنے پیار کا جو رشتہ ہے وہ کائم رہے اور اس طرح سے انسانیت بھی کائم رہے گی یقین انسانیت بھی بلکل اس پر مزیج جیتا ہے آپ دوسرے کے ساتھ خوشیاں محبتیں اور مسکراہتیں جو ہے 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 انسان اگر پیدا ہوئے تو اس نے جانا بھی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے بھرگور طریقے سے جو ہے جو ہے آجا جیسانی کیا ہماری گھری جو خواتین ہیں وہ اسٹرائی پرگرم دیکھنی ہے تو ان کو کیا بیوٹی ٹپس دینا چاہو گے کہ وہ کس تک گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا سکتے ہیں مزید جو ہے جس طرح گرمیوں کا موسم ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا جی بلکل ہماری جو خواتین وہ کچن کا کام بہت زیادہ کرتی ہیں اور گرمیوں میں کچن کا کام تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کچن میں جانا بڑا اکھو ہوتا ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے گھراتی ہوں کچن میں جاتے میں گرمیوں بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ان سے سکن کافی حت تک ڈل بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم کچن کے کام کرنے کے بعد موچرائزن کریں سکن کو رات کو بھی کریں دے میں بھی کرنی چاہیے اور کچن میں جاتے وقت ہمیں سن بلوک لازمی یوز کرنا چاہیے بہت سے سن بلوک فور ایور ہمیں یوز کرنا چاہیے ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہے وہ اور اس کے بعد گھر میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کھیرے کا پیسٹ بنا لیا جائے تو کچن کے کام کرنے کے بعد ٹونٹی منٹ بنایا جائے کھیرے کھرے کھرے گریند کر لی تو اس کا پیسٹ بن جاتا ہے پیسٹ 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 کھانے کے جاتے فوائد ہیں اتنا چہرے بہت زیادہ بہت زیادہ ایور اور دوسرا جیسے گرمیہ آگئے بہت زیادہ تو ہمیں ملتانی مٹی اس کا پیسٹ بنانا چاہے گے بھی بیڈی بہت سکن بھائی ہمارے انڈر کی گرمی کو بھی کھینچ لیتی ہے باہر سکی نیتی 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 کھینچ کر دیتی ہے کہ بہت زیادہ اس میں ہے کہ آپ اسے کسی اچھے برتن میں پاورڈ بنا لیں اس کا اور اس کے بعد اس میں لیمن ڈالے اگلاف کا عرق ڈال کے اس کا پاورڈ بنا لیں گاچنی بھی جو ہے گاچنی کہتے ہیں نا اس کو جو ہے آپ پیس لیں تو وہ زیادہ بلکل وہ اسی کو ملتانی مدتی بولتے ہیں پیس لیں تو وہ ہمارے پاورڈ کیشی پہلے جو ہمارے دم تختیوں پر لگائی جاتی ہاں وہ بھی دوار اچھا تھا ہاں بلکل وہ ہمارے پیس بہت زیادہ سکی نیتی ہے بعض گھرے لوگوں کے پاورر نہیں جاتی جبکہ گرمیوں میں ہمارے سکن کو فیشل زیادہ زیادہ زورت طور کی ہمارے سکن کو فیشل زیادہ تو گھر میں انسان موچریزن کر لے جیسے کچھ دود کی کچھا اور دودھ ہماری سکن کے لئے بہت اچھا ہے بلکل بلکل اس لیے کہ ایج اور انکلز نہیں پڑتے فیکل نہیں بنتی سکن بہت اچھی اور نیٹ اور ٹائٹ رہتی ہے اور جیسے شہت ہے اس کا بھی ہم پیسٹ اپنے فیس پہ ٹونٹی منٹس لگائیں تو بہت اچھا ہے اچھا میرے پاس بیک ٹپ ہے ملتانی مٹی اور شہد اور طورا سا لیمو اگر آپ اس کو مکس کر کے آپ نے بہت اچھا چھے پیسٹ پہ پیسٹ پہ پیسٹ بے تو وہ مانسک کی طرح آپ کے لئے آپ کے لئے پیسٹیں اور انکلز ہیں اچھا گئے تو تیرین بیو ٹپس کو بھی شیئر کروی بھی چاہیے آج کال بہت اچھا بہت اچھا پیسٹیں کام ہو رہا ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہماری گھر کی خواتین ہیں جدی تکنولوجی میں بھی زافہ ہوتا جا رہا ہے اس میں بھی جددت آتی جا رہی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جی میری بیٹی ہے بارہ سال کی تو اس کی بہت زیادہ دانیں ٹھیک ہے اور اس کا کلر بڑا فیر ہے کھانا پینا ٹھیک ہے ڈائیٹ ٹھیک ہے جنگ فوڈ کا زیادہ جنگ فوڈ کا زیادہ جنگ فوڈ کا زیادہ استعمال نہیں کرتی اچھا بہت شکریہ کال کریں کیونکہ آپ ٹی وی پر سن رہی ہیں اور ہمارے سے بات تھوڑی سی کمیونکیشن گیا پا رہا رہا ہے اچھا جس طرح یہ بھی ہے اکنی کا واقعی بڑا پروبلم رہتا ہے ابھی جیسے گرمیاں آگئی ہیں تو اس میں چھوٹی بچیوں کو دانیں وہ نکر رہے ہوتے ہیں ہم سب سے بڑی مسئلہ دیکھتے ہیں ہم ان کو چھیڑ دیتے ہیں ہم بلکل وہ ہمارے سکن کے لئے بڑا مطلقا ہے پہلی بات تو یہ کہ جو ینگ بچیاں ہیں ان کی ڈائیٹ ٹھیک نہیں ہے یہ جو ہے نا تلیو چیزیں زیادہ کھاتے ہیں پان کا استعمال کم کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے پانی ہماری سکن کے لئے بہت جو ہے نا فائدہ دیتے ہیں ہماری سکن کو بہت اچھا کرنا ہمارے ہیرز کے لئے بہت اچھا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ کے ایکنی نکل رہے تو اسے ہاتھ نہیں لگانا اسے چھیڑنا نہیں ہے نہار مو جو ہے نا وہ دہیں کھائیں دہیں کھانے سے بھی بڑا فائدہ بہت سوئی کہ سٹمک ٹھیک رہے گا تو آپ کا جو ہے نا فیس اٹومیٹکلی مو جو ہے نا فیس اٹھیک رہے گا اگر ایک سٹمک ٹھیک رہے گا آپ کو بڑا آپ کو بہت سکتے ہیں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے لیکن آپ کے لئے فائدہ ہوتی ہے آران آرام سے وہ رزلٹ دیتے ہیں لیکن پرفیکٹ دیتے ہیں لیکن ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم کوئی چیز استعمال کریں اور اس کا رزلٹ ہمیں مل جائے جوٹکی میں ہم جائے گھر بھی ہو جائیں ہمارے سکن کے لئے جوزیز فریش بہت بیٹر ہے جیسے انہوں نے بھی باتایا کہ اکنی نکلوں میں تو انہیں فریش پینا چاہیے جیسے اب میں نے آج کی ہلپ جو ہے وہ بتائی آپ کو تربوز وہ ہمارے سکن کے لئے بہت اچھا ہے ہم اس کا جتنا استعمال کریں گے اتنا ہمارے سکن جو ہے وہ بہت نیٹ این کلین ہوئے گی ایسا ہی ہے نا پانی جو ہے پانی کی پانی پورا کارا ہم بہت کم پیتے ہیں جو ہم پانی پییں گے اتنا ہی ہم نظر آئیں گے یہ بہت ضروری ہے ہم نظر آنا بھی آج کل آپ کی جو ہے گانے کی طرف آتے ہیں ہمارے پرڈیوسر ہیں وہ بھی جو ہے ہم آپ سے سونگ سنیں کون سونگ سنانے جا رہے ہیں یہ ایک آپ کی تربائش میں آئی تھی اور محمد صاحب نے بھی بڑھا اچھا ہم آپ سے تھوڑا سچائیں گے وہ بھی ہمیں گنگنہ کے آپ کا سنانا ہے ہک تو ہو میں ہک میں ہوں اچھا وہ میں بھی سنانا ہے وہ مجھے بھی سنانا ہے مجھے بھی کونگنہ کے سنان دو جب اچھا آپ جو سنانا چاہرے ہیں وہ سنانے اس کے بعد یہ آپ سے فرمائش جو ہے وہ لازمی سنیں گے چھیک ہوئے میں نے رسلی ایک گانا کیا ہے ملاقات ضروری ہے گالبات ضروری ہے پھر میں نے آپ کو وہ گانا سنا جاتا سنانا ملکا بیک ناظرین وہ بڑا خوبصورت سونگ جو ہے وہ سن نے ہمیں سنایا وہ بڑا مزی آیا آپ یہ بتائیں کہ اس کے پر مزید کتنا کام کر رہے ہیں سنگنگ پہ آپ کا سنگنگ پہ تو میں نے جیسے آپ کو بتا ہے کہ میں نے اس کو کیا کیا ہے ابھی پھر میں دو تین سال تو میں نے اس پہ تھوڑا سا میرا کی تجلی بھی ہو گئی تھی تو میں نے اس پہ نہیں کیا میں نے دیکھا کہ جیسے لوگ بہت زیادہ لوگوں کی کارز آج کل تو آپ کو بتا ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ پہلے تو کسی کے پاس نمبر ہوتا تھا تو وہ آپ کو کار کار لے تو اب آپ کو کیچ کرنا جو ہوتا ہے نا کرکٹرالک کیچ کرنا آپ کو آسان ہو گیا تو لوگوں کی محبتیں ہیں اس میں لوگوں کو آرکھتے ہیں لوگ مجھے اسی کی وجہ سے جانتے ہیں اسی کی وجہ سے محبتیں دیتے ہیں تو اب جو لوگوں نے بہت مجبور کیا تو پھر آپ ہی میں نے جائے رساللی ابھی کچھے سامس کیے تو تین تو آگئے ہیں تو تین ابھی آئیں گے تو کریں گے انشاءاللہ اب آپ میری فرمائش پوری کرنے جا رہے ہیں جی جواب یہ میں کہہی تھی کہ فرمائش ہاں بارے کولر بھی ان کی بھی تھی اور میری اپنی بھی ہے تو گنگناک میں آسکتا ہوں ایک تو ہوں میں ایک میں ہوں خود تُو چاندی چوڑ میرا تھوئے نہ تو بولے نا میں بولا بس اکھیاں بچ گل بات ہوئے بس اکھیاں بچ گل بات ہوئے ایک تو ہوں میں ایک میں ہوں میں ایک تو چاندی چوڑ میرا تھوئے جتھے رو تُو برفاں ڈھامن جتھے کاف تُو پریان لامن برفاں داب پانی برفاں داب پانی تیرے اتووار دیوان ڈھامن جتھے رو تُو برفاں ڈھامن جتھے کاف تُو پریان لامن جتھے چن تا ہور نہ رہاں ایک تو ہوں میں ایک میں ہوں ماں او تُو چاندی چوڑ میرا تُوئے بہت خوب بہت خوب بہت خوب باشا اللہ اچھا یہ بتائیں کہ کمپوزیشن جو ہے آپ خود کرتے ہیں موسٹلی موسٹلی میں ڈمی شائر میں کمپوزیشن کمپوز کرتا ہوں پھر اس حوالے سے مطلب ہے جس اب یہ گانا ہے تو گانا میں ماں یہ کو مکس کرنا ہے پھر میں شوراہ ذات ہیں جو سمجھتے ہیں میری کیلبر کو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں پھر میں اوٹھوز کرتا ہوں میری کمپوزیشن اس کے لئے اچھا سنی اچھا سنی یہ بتائیں کہ جس طرح کی آئیلی سکن جو ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کیا ٹپس دیں گے آپ آئیلی سکن کے لئے آئیلی سکن کی لئے بہت سارے برینڈز کی آئیل کنٹرول جو بھی اسے ہیں میککب آیا ہوگا ہے اس سے کافی ہاتھ ہاتھ اکوائل کنٹرول رہتا ہے اس سے یہ کہ میک اپ کرنے سے پہلے اگر آپ ایسن کر لیں تو وہ زیادہ پیٹر ہے ایس کرنے چیز ہوتا ہے کہ ہمارا پسینہ بھی کنٹرول رہتا ہے اور ہمارا آئل بھی کنٹرول رہتا ہے ہمارا میک اپ بہت فریش رہتا ہے کہ گھنٹو چل جاتا ہے اس کے بعد بہت ساری برینڈز کے فکسر میک اپ جو ہیں میک اپ فکسر آئے میں وہ بہت اچھے ہیں ہمارا بھی کنٹرول رہتا ہے اور گھنٹو چل 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 پاں ہے looks where om big dem passeen best is ہمارا بہت آپ بھی neuen Robbie's looked out بہت ساری processes ہمارا ساری اللہ s INTER داتے ہیں بہت ساری ڈیال 지나 participating رفاروں Oftenower س اپنی نینت پوری کرنے چاہیے اگر ہم جاہر ہم سوتے ہیں زیادہ ساتے ہیں تو تھوڑا کم سونے اگر ہم کم سوتے ہیں تو تھوڑا زیادہ سونے اور رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نین گرم دودھ لازمی لیا کریں اس سے بھی داکسر کا ہمارے کافی حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں اور جب جیسے گرمی آئی ہوئی ہے تو آپ کھیرے کا استعمال زیادہ کریں آئیس کے اوپر رکھنے سے بھی داکسر کا کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں اچھی نیچ اچھی ایزار کھائیں آپ صحت مند بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھی زندگی دیوئی ہے تو اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں اچھا جی بہت شکریہ بہت اچھا لگا سر آپ ہمارے شو میں آئے بل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ سے مزید سونگ جو ہیں وہ آپ سے سنیں آپ کے بارے میں جانے لیکن تائم ہمارے پر بہت شورٹ ہے آپ لوگوں بہت شکریہ جنہوں نے آپ سے آپ لوگوں سے بہت شکریہ بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پرگرام یہی پہ ختم ہوا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو منڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنے ویکنڈ کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں ہستے رہیں مسکراتے رہیں